جی ناشتہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں حلیم چنے وائل ایگ ناشتہ باہر سے مغوا ہے تھا آج یہ ہمارا مزے کا چار اچار میں تین ٹائم ہی کھاتی ہوں مجھے چار بہت پسند ہے تو ساتھ میں یہ پالک کا سالن تھا یہ بھی کرم کر لیا تھا اور پراتھے بھی ہمارے ریڈی ہیں ساتھ میں مزے دار علائچی اور سواف والی چائے کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے پھر ناشتہ بغیرہ کرنے کے بعد فری ہوئی پھر میں نے محمد کے لیے سیگلیک بنایا جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب آئی ہو آپ کے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ لگے شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو محمد کا سیری لیک میں نے کبھی پانی میں نہیں بنایا میں دودھ میں بناتی ہوں تو محمد کو بھوک لگی ہے دیکھیں کتنا گصہ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کو رات کو نا مچھر نے کاٹ لیا تھا مچھر دانی بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی نا کوئی مچھر گس گیا تھا مچھر دانی میں تو یہ اس کو کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں کچھن میں کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہوں آ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں وائپر کیچن کا ادھر پھینکا ہوا ہے اب ڈانس کر رہا ہے چھولے تک پہنچنے لگ گیا ہے اور چیز تہہ سنیس کر دیتا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ آج میں نے پراندی پہنی ہے کل بنا بزار گئی تو پھر موان سے لے کے آئی مجھے بڑا نا شوق سا ہوا تھا ایسے میں چھوٹی والی لے کے آئی کیونکہ میرے بال بڑھے ہیں تو پھر میں نے چھوٹی لی تھی تو میں نے کہا اگر بڑھے لی تو وہ اتنی ہی لمبی ہو جائے گی پھر میں نے چھوٹی ذرا لی یہ دیکھیں یہ مہندی آج میرے دل کر رہا تھا مہندی لگانے کو میں نے کہا کہ میرے بال ایسے رف سے ہوئے ہیں تو ذرا یہ ایک قدرتی کنڈیشنر ہوتا ہے تو یہ بالوں کو لگا کے بڑا فریش سے ہو جاتے ہیں تو میں اکثر لگاتی رہتی ہوں تو آئی لگا لی یہ دیکھیں ہاتھوں کو بھی لگ گئی ہے تو میں نے مکس کر لی ہے مہندی تھنڈے پانی میں بڑی اچھی طرح مکس ہو گئی ہے تو مہندی وغیرہ پھر میں نے لگا لی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہیل پر تو آ جائی نہیں تھی تو پھر میں نے یہ دیکھیں پوچی کل بزار گئی تو لے کے آئی میں نے کہا کہ جب نہ آئے تو پھر بندہ خود بھی کبھی کرنا پڑ جائے تو کر لیتا ہے تو ویسے تو یہ والی پوچی لگاتے ہیں بیٹھ کے کہاں اتنی دیل لگے رو تو کھڑے ہو گئے جلدی جلدی یہ دیکھیں کتنی اچھی سے لگ گئی ہے اس فائی بھی بہت اچھے سے ہو گئی ہے مجھے ویسے بھی نہ جس دن وہ کٹی کر لیں پھر مجھے بڑی الجن سارا دن ہوتی رہتی ہے یہ پھر میں نے پانے گہرے تھنڈا کیا کھولر میں تو کھانے کا ہم لوگوں نے آج پلان تھا گو بھی بنانے کا لیکن پھر میں نے بنائی چکن فریج میں بڑا ہوا تھا پھر میں نے کہا کہ چلو آج پلاو بنا لیتی ہوں تو چکن وغیرہ پیاز وغیرہ کٹ لیا تو پلاو ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں محمد محمد کو میں نے پرانے سے یہ کپڑے پنا دیا تھے پھر میں نے اس کو ٹافیاں دی یہ اس کے ماموں اس کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے تو یہ بڑا گندہ سا بن جاتا ہے جب کھاتا ہے تو پھر اس کو پرانے سے کپڑے پینا کے نہ دیتی ہوتی ہو تو یہ دیکھیں پھر میں نے پیاز کو ذرا پرون کیا آج میں نے سوچا کہ میں نا آپ لوگوں کے ساتھ پلاو کی نا کلر جو پہلے زمانوں میں جس طرح پکاتے تھے زیادہ سارا کلر نکال کے جس طرح شیئر کروں گی ریسپی تو یہ دیکھیں میں نے کلر نکال لیا چاولوں کو یہ دیکھیں پیاز کو زیادہ سارا براؤن کر لیا تھا تو پھر کیونکہ اس سے بھی چکن پر اچھا کلر آجاتا ہے یہ دیکھیں چکن بھی میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی پلاو ہمارا بہت ہی مزی کا بنا تھا یہ درکل اور ہری میرچوں کا پیسٹ ڈال دیا تھا یہ دیکھیں چکن کا کلر کتنا اچھا آگیا تو کبھی کبھی یہ ایسے چاول بھی اچھے لگتے ہیں زیادہ تو میں وائٹی بناتی ہوں پلاو بھی لیکن آج میں نے سوچا کہ میں کلر والا پلاو بنا کے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ پھر دارچینی لانگ کالی میرچیں اور زیرہ وغیرہ میں نے پھر ڈال دیا اس کو اچھے سے بون بون کے بون دیا تھا پھر میں نے یہ پھر میں نے چار چمچ دہیں کے ڈال لیں اس میں ٹوماتر تھا نہیں فریج میں میں نے مجھے تھا کہ پڑا ہوا ہے لیکن ٹوماتر نہیں تھا پھر میں نے نہیں ڈال دیا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ٹوماتر کے بغیر بھی چل جائے گا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی پلاو بہت اچھا بنا تھا تو یہ جو نمک میں نے ڈال دیا اب اس میں یہ ریڈ میرچ ہیں کالی میرچ تو ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں چکن کھڑائی بنا ہوں کچھ بھی بنا ہوں تو چکن میں یہ دیکھیں دڑا میرچ بھی ایک چمل ڈال دیا میں چکن کو نمک لگا کے رکھ دیتی ہوں پھر اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ پھر ایک بول میں نے چاولوں کا لیا تھا یہ دو بول پانی کے ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے بن گیا تھا پھر میں نے اس کو ڈک کے ذرہ رکھا تو پھر اس میں چاول ڈال دیا چاول ان کو میں نے پہلے ہی اچھی طرح دو کے تو بھی گو دیا تھا بس پھر یہ دیکھیں تھوڑا سے اچھے سے ہو گئے تو پھر میں نے ان کو دم لگا دیا تھا یہ یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ پہ اس کا نمک چیک کیا تو نمک بلکل ٹھیک تھا پھر میں نے اس کو دم لگا دیا تاوے کا بس آج نہ چاولوں گے رکھا کے پھر ہم لوگ چھتے پہ گئے تو بس اچانک سینہ بس قریب ہمارے ہمسائے ہیں تو آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی بیچاری کی وہ کہیں گئی ہوئی تھی تو بس واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بڑا ہی ان کا افسوس ہے بہت ہی اچھی تھی بس دیکھ لیں کہ ہم لوگ کے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھوڑے دن پہلے ہی محمد کی میڈیسن لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو ہمیں وہاں پہ ملی مجھے کہہ رہی تھی کہتی میں نے آنا تھا آپ لوگوں کی طرف تو بس میں نے کہا آنٹی ضرور لگائیے گا چکر بس دیکھ لیں یہ دیکھیں چاول ہمارے ریڈی ہو گئے بس ہماری پلاننگ میں سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ایسے ہوگی ہے ایسے ہوگا لیکن کبھی ہم لوگوں نے اپنی پلاننگ میں یہ نہیں سوچا کہ شاید ہم نہیں ہوں گے کل کو بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے پھر اس کے بعد کھانا ہوگا رکھا کہ فری ہوئے پھر سٹنگ پی اور یہاں بھی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ